حضرت فاطمہ فرماتی ہے حضرت علی میرے پاس توڑے آیا کہنے لگے فاطمہ چل مسجد پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا حضور رو رو کے رو رو کے بیان ہو گا اور حضور حجرے میں رو رہے ہیں اور ہجکیوں کی اواد مسجد میں آ رہی ہیں چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے ہماری کو طاقت نہیں اندر جانے کی زیدہ تیبہ تاہرہ حضرت فاطمہ چھٹ سے پڑتا ہو رہا حاضر خدمت ہوئی اندر گئی کہتنے حضور کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو معبوب بیٹی کے ہاتھ کے ٹھٹک محسوس کی سر سجدے سے اٹھایا فرمایا فاطمہ آگئی ہو زرائی فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لئے دعا مانگ چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماہوں کے لئے دعا مانگ معبوبہ کیا ہوا میرے عبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دو دکھ میں کچھ بی بیاں ہیں وہ چیختی چلاتی ہیں اور مدد کے لئے پکارتی ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں بی بی صاحب عرض کرتی یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹا اڑتی تھی وہ باریک دبٹا اڑتی تھی ان کے پال چمکتے تھے خیر محرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دوزق میں سزا ملے گی وہ چلائیں گی چیخیں گی ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطم محمد کو پیغام دیتی ہے پڑتا اڑ دو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارکہ میں چھکا دو میرے بھائی آج دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگڑیاں بڑھ گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بیوں کا ہجاب اتر گیا سڑکیں بھی پھر گئی میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں ہر جگہ بی بی آگئیں بینک میں عورتیں آگئیں پلازوں میں عورتیں آگئیں دفاتر میں عورتیں آگئیں جگہ 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 گناہ کے یڈے قائم ہو گئے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بی بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تارتا ہے وسوس آندوزی کرتا ہے عورت نازک ہوتی ہے عقل کی عادی ہوتی ہے اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں پاکستان کا تجدیہ نگار کہتا ہے اگر سو فیصد پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکیں اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیں مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے کمزور عقل ہوتی ہے اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں پھولا جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ جالی نکا ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے وہ بیٹی جو کالیس چنگل میں پھنس کے جتت کے چنگل میں اپنی مرزی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی ساری زندگی کا دھبہ لگا کے گھر بیٹھ گئی لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے بیٹیو تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے بہنو تمہاری عزت سے کھلوار ہو رہا ہے تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں کرایا جا رہا ہے تم سمجھیں کہ ہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے آؤ در رشالت امام پہ آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ